کاشف صاحب حکومتی چھتری میں بننے والی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی بحالی کی جانب سفر میں ایس آئی ایف سی کا بھی کردار ہے؟ جی ایس آئی ایف سی کا بلکل اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ آئے تو ایس آئی ایف سی اس سلسلے میں بہتر کردار ادا کر رہا ہے اور جب ایس آئی ایف سی جا کے پیزنٹیشنز اور ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے تمام معاملات تیہ ہوتے ہیں تو جو ایک گرینٹی کا بھی ایکسپیکٹ ہے اس پہ بھی اگلی گورنمنٹ کو یا اگلی سیکٹرز کو کوئی ریزرویشنز نہیں ہوتی ہیں تو جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے تو سب سے پہلے آپ سیکیورٹی گرینٹی ایکنومک پالیسیز کنٹینٹی کنسسٹینسی کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اس پلیٹ فارم سے اگلے انویسٹرز کو اور اگلی گورنمنٹ کو جب ہم یہ گرینٹی دیں گے کہ اگر آپ ہمارے ملک کے اندر انویسٹ کریں گے تو ہماری پالیسی میں کوئی چینج نہیں آئے گا اور زامن اگر ایسا ہی ایف سی ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فورن انویسٹر ہے وہ بھی آئے گا آلٹیمیٹلی وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی بہتر کرے گا اور اسی کی بجائے سے آپ کے ملک کے اندر روزگار بھی ہوگا لائنڈ آٹر کی پوزیشن بھی بہتر ہوگی اور اگر یہاں پر ہم اگریکلچر سیکٹر میں بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ایسا ہی ایف سی اور ہمارے دوست ممالک اگریکلچر میں آ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کا کیونکہ دارومداری ہماری زراعت کے اوپر ہے اور ہم اگر اپنی زراعت کو امپروف کر لیں گے تو ہمارے بہت سے ایشیوز ریزولو ہو جائیں گے کارٹن کی طرف آ جائیں شوگر کی طرف آ جائیں اور ہماری گندوں کی طرف آ جائیں ہم اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم جس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی آپ کا کسان بھی بہتر ہوگا اس کے مسائل ہیں وہ کم ہوں گے اور ایکانومی میں بھی وہ کانٹریبیوٹ کرے گا اچھا اپنے قیام کے پہلے سال ایسا ایف سی کا ون ونڈو آپریشن اور پالیسیز میں تسلسل پر زہ رہا بطور سنتکار آپ کے نزدیک کاؤنسل اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح ایسا ای ف سے اپنا رول فوران انویسٹرز کے ساتھ عدا کر رہا ہے آئی ٹی کے شعبے میں ایسا ایف سی ایک بہت بڑا رول عدا کر رہی ہے جس سے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ میں فریلینسنگ میں ایک بہت اچھا ہمیں دیکھنے کو آیا ہے کہ اس میں بہت اچھا positive impact آیا ہے ہماری exports بڑھیں یہ آئی ٹی کی بھی تو اگر آئی یہی صورت میں ممکن ہو سکا ہے کہ ہماری جو consistency اور continuity کی policies ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو local investor ہے وہ بھی پریشان رہتا ہے تو اگر ہم اس بات کو مدنظر رکھیں کہ اگر یہی policies policies SIFC کی نہ صرف ہمارے foreign investors کے لیے رہے ہیں ہماری policies ہمارے local investors کے لیے بھی رہیں گی تو آپ کی local industry بھی improve کرے گی اور صنعت ultimately ہمارے job کی opportunities بہتر ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے SIFC کا role بہت بہتر رہا اور اگر یہی role ہماری local industry کے لیے بھی آ جائے تو یہ ہمارے لیے اور بہتر ہوگا اچھا کاشیف صاحب SIFC کی کوششوں سے ملک میں سعودی عرب یو اے کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدے بھی ہوئے اور مسلسل ایم او یو بھی سائن ہو رہے ہیں ان وعدوں یاد داشتوں کو ہم عملی صورت میں کب دیکھ سکیں گے دیکھیں اس میں ایم او یو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی دو associations یا ممالک کے درمیان کہ ہم آپ کے ملک کے اندر investment کریں گے اور ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے تو پہل بہت اچھی ہوئی ہے دوسرے ممالک آپ کے ملک کے اندر investment کرنے کو انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایسا یہاں پر facilitation دینا ہوگا impression image بہت ضروری ہے جب تک ہم اس کو اور improve نہیں کریں گے تاکہ ہم باقی ممالک کو بھی لاسکیں بالکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں اور چیف فابدارمی سٹاف نے بھی یہ کہا کہ پچیس پچیس بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر تو اگر انہوں نے وعدے کی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جب یہ انویسٹمنٹس ہمارے ملک کے اندر مختلف شعبوں میں جس طرح کے پانچ شعبوں کی بات ہو رہی ہے کہ پانچ شعبوں میں یہ ممالک ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو امید ہے کہ بہت جلد یہ انویسٹمنٹ آئے گی اور بہت جلد پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے دوران ایس آئی ایف سی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے دیکھیں اس کا پوزیٹیو ایمیج بہت ہے جس طرح سے اگر ایک باڈی ایسی ہو جو تمام کے ملک کے محکموں کے اوپر ہو جس طرح سے ایس آئی ایف سی ہے اور اس میں تمام سیکٹرز کے لوگ ہیں تمام منسٹریز ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھتے ہیں ہمارے چیپ آفدارمی سٹاپ بھی بیٹھتے ہیں تو اس سے ایم او یوز کی طرف جانا دوسرے ممالک کا امادگی کی طرف آنا تو انٹی میٹی جب امادگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جب ایم او یوز سائن ہوئے ہیں تو ضرور ہمارے ملک کے اندر انویسمنٹ بھی آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایگریمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ممالک جو ہیں وہ جلد از جلد ہمارے ملک کے اندر آ کر انویسمنٹ کریں